فرنڈز فائنلی سمسنگ نے گلیکسی ایم سیریز کو افیشلی طور پر انناؤنس کر دیا اور کچھ ہنٹس دیں ہیں کہ آنے والی سیریز کے اندر سمارٹ فونز کیسے ہوں گے فرنڈز اس ویڈیو کے اندر ہم لوگ بات کرنے والے ہیں سمسنگ گلیکسی ایم سیریز کے بارے میں تو ویڈیو کو شروع سے لے کرنے تک لازمی دیکھے گا ویڈیو کو شروع کرتے ہیں ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو نیچے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کر کے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے میرا نام انمان احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹیکوز ابھی فرنڈز یہاں پہ سب سے پہلے ہم لوگ بات کرتے ہیں اس سیریز کے اندر ڈیزائن کی اب دوزر اٹھارہ کے اندر سیمسنگ نے اپنے کسی موبائل فون کے اندر نوچ والے ڈسپلی والے ڈیزائن کو یوز نہیں کیا اب لگ رہا تھا کہ دوزر انیس کے اندر بھی سیمسنگ نوچ کو اپنے سمارٹ فونز کے اندر یوز نہیں کیا جائے گا اب یہ جو ایم سیریز تھی اس کے بارے میں نیوز یہ آ رہی تھی کہ سیمسنگ سیریز کے اندر انفینٹی اور ڈسپلی والے ڈیزائن کو یوز کرے گا لیکن فرنڈز یہاں پہ سیمسنگ نے کیا کیا ہے کہ اس کے اندر سیمسنگ انفینٹی وی کو یعنی کہ نوچ کو یوز کرنے والا آپ اس کو تیرڈروپ نوچ کر لیں وارٹرڈروپ ن یا پھر اس کو انفینٹی وی نوچ کہلیں یہ آفٹرال ہے تو ایک نوچ تو فرنڈز پہلی چیز یہ ہے کہ گلیکسی ایم سیریز کے اندر ہمیں انفینٹی وی نوچ دیکھنے کو ملے گا اس کے بارے دوسری چیز کی بات کریں تو وہ ہے بیک اوپر کیمراز کے بارے میں اب گلیکسی ایم سیریز کی بیک کے اوپر ہمیں ڈوال کیمرہ کا سیٹ اپ دیکھنے کو ملے گا اب اس کی جو پوزیشن ہے وہ یہ آئی فون ایکس والی پوزیشن ہے اس میں سے ایک کیمرہ ہوگا آر جی بھی کی کیمرہ جبکہ دوسرا ہوگا جو کہ ہوگا وائیڈ اینگل کیمرہ جبکہ بیک کے اوپر ہمیں فنگر پرنٹ سینسر کا بھی اپشن دیکھنے کو ملے گا اب یہاں پہ یہ جو نیوز آ رہی تھی کہ ہمیں اس کے اندر فیس آئی ڈی کا سینسر ملے گیا یعنی کی جو فیس اگنیشن ہوتی ہے ایم سیریز کے اندر ہمیں فنگر پرنٹ سینسر نہیں دیکھنے کو ملے گا یہ بھی جیس بالکل غلط ہے سیمسنگ نفیشلی طور پر یہ جو آپ کو پیچز نظ نظر آ رہی ہیں یہ سیمسنگ کی ویب سائٹ کے اوپر ہیں تو اس کی بیک کے اوپر ہمیں ایک فنگر پرنٹ سینسر بھی دیکھنے کو ملے گا اس کے بعد جو تیسری چیز ہے وہ ہے بیٹری کے لیٹڈ اب یہاں پہ آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہے کہ ایم سیریز کے اندر ہمیں فاسٹ چارجنگ ملے گی جس کو کوئی چارجنگ کہا جا رہا ہے یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ اس سیریز کے اندر ہمیں تین ٹائمز زیادہ فاسٹ چارجنگ دیکھنے کو ملے گی لیکن یہاں پ بیٹری کی سائز کے بارے میں کوئی نیوز نہیں ہے لیکن فرنٹ ایک دو تین لیکس ہیں جس کے اندر کہا گیا ہے کہ جو ایم سیریز کے اندر ہمیں بیٹری کا سائز ملے گا وہ تقریبا فور تھاؤزن ایم ایچ کا ملے گا یا پھر فائف تھاؤزن ایم ایچ کا ویو مل سکتا ہے لیکن فرنٹ یہاں پہ ایک چیز جو کہ سیمسنگ نے افیشری طور پر کنفرم کی وہ یہ ہے کہ ایم سیریز کے اندر ہمیں جو بیٹری ملے گی اس کے اندر ہمیں فاسٹ چارجن کا اپشن بھی ملے گا یہاں پہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ایم سیریز کے اندر ہمیں ایڈ فون جیک بھی ملے گا اس کے علاوہ جو ہمیں یو ایس بی ملے گی وہ ہمیں ملے گی یو ایس بی ٹائپ سی اس کے بعد فرنٹ آخری نیوز وہ ہے پروسیسر کے لیٹڈ اب یہاں پہ سیمسنگ نے کوئی پروسیسر بتایا تو نہیں ہے کہ ایم سیریز کے اندر یہ پروسیسر دیکھنے کو ملے گا یہاں پہ ایک چیز جو کہ سیمسنگ نے کنفرم کی وہ یہ ہے کہ جو پروسیسر آپ کو ملے گا آپ کی جو گیمنگ کا ایکسپیرینس ہے اس کے اندر وہ اچھا ہونے والا ہے سفرنٹ یہ جو آپ لوگ کو میں نے سیریز بتائی ہیں یہ جو سیمسنگ انڈیا کی افیشل ویب سائٹ وہاں پر آئی ہیں کیونکہ یہ جو مبائل فون ہے یہ پہلے سیمسنگ انڈیا کے اندر لانچ کرے گا اور جو لانچ کی ڈیٹ آ وہ ہے ٹونٹی ایٹھ جنوری یعنی کہ اٹھائیس جنوری کو انڈیا کے اندر اس کو لانچ کر دیا جائے گا اس کے بعد اگر ہم لوگ یہاں پر بات کریں کہ اوورال پاکستان یا پھر چائنہ کی تو ابھی تک سیمسنگ نے اس موڈل کو صرف انڈیا کے لیے ڈزائن کیا ہے لیکن سیمسنگ کا کافی زیادہ جلدی پلان ہے کہ اس کو انٹرنیشنلی جب لانچ کرے گا تو پاکستان کے اندر بھی یہ مبائل فون تب آ جائے گا جب چائنہ کے اندر لانچ ہوگا کیونکہ جو مبائل فون چائنہ کے اندر آتے ہیں وہی پاکستان کے اندر آتے ہیں کیونکہ چائنہ کے اندر بن کے پورے ایشیا کے اندر ڈی پرائز کی بات کر رہے تو پرائز بھی سیمسنگ نے ابھی تک کوئی کنفرم نہیں کی لیکن جو لیک ساری ان کے مطابق اس کی جو پرائز ہونے والی ہے تقریبہ دس ہزار سے لے کے پندرہ ہزار کے ایراؤنڈ ہونے والی انڈیا روپیز کی میں بات کر رہا ہوں پاکستان کے اندر یہ جب یہ مبائل فون آئے گے تو پاکستان کے اندر تھوڑا بہت اسی کے اکورنگلی جو کرنسی کا ڈیفرنس ہوگا وہی ہوگا تو پرائز بھی کافی زیادہ کم ہونے والی کیون سپیسکیشنز کیا ملیاں تو ویڈیو کو ختم کرتے ہیں ویڈیو کو ختم کرنے سے پہلے آپ اپنی رائے کے ظاہر لازمی کیجئے کا نیچے کمنٹس کے اندر اس کے علاوہ آپ لوگوں کا اگر کوئی کوسٹن ہو تو آپ لوگ نیچے کمنٹس کے اندر پوچھ سکتے ہیں ویڈیو کو ختم کرنے سے پہلے لائک اور شیئر لازمی کیجئے کا اس سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو نیچے سبسکرائب کے بٹن پر کل کر کے چینل کو سبس سبسکرائب کے لیے